السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقرط من لسانی یفقہ قولی رب زدن علمہ اللہم فقہن فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا چینل جائج کی کلاس ٹارٹ کرتے ہیں پیچھے جیسے کہ ہم نے پڑا تھا جوف کے بارے میں جوف میں ہم نے پڑے تین حروفیں مدہ جوف کے بعد ہم نے کور کیا تھا حلق حلق کا ٹاپک حلق کے تین مخرجتے اور چھے حروف تھے حمزہہ عینہہ غینخہ اس کے بعد ہم نے فم کو ٹچ کیا فم کے بعد میں نے آپ لوگوں کو حلق اور زبان کے جو حصے تھے اس کے نام یاد کروائے اس کے بعد ہم نے اس زبان کے حصوں کو دیکھا سب سے پہلے اقصہ لسان دیکھی جس کا تعلق تالو سے تھا پھر ہم نے وسط اللسان دیکھی جس کا تعلق کس سے تھا تعلو سے تھا تعلو جو تھے وہ دو جگہوں پہ جو تھے وہ ہمارے استعمال ہوا تھا اکسا لسان میں اور وسط اللسان میں ڈائیگرام بھی سامنے کر لیتے ہیں اکسا لسان میں کون سے دو لیٹرز ہم نے پڑھتے تھے قاف اور قاف حروف لہویہ وسط اللسان میں ہم نے تھری لیٹرز پڑھتے جیم شین یا حروف شجریہ اس کے بعد ہم نے ایک اور سٹیپ لیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے پہلے اگلے سٹیپس یاد کر اگلے پارٹس زبان کے پڑھنے سے پہلے ہم نے دانتوں کے جو نیم تھے وہ یاد کیے تھے اور بہت سارے سٹوڈنٹس کا یہ پوچھنا تھا کہ ہم دانت کیوں یاد کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کا تعلق جو ہے وہ قصے ہے اگلے جو بھی پارٹس ہم زبان کے پڑھنے جارے ہیں دانتوں میں ہم نے دیکھا سنایا ربائی انیاب دواہی تواہی نواجس جو کہ آپ لوگوں نے بہت خوبصورت طریقے سے جو تھا وہ یاد کیا پھر ہم نے نیکس ٹرچ کیا ہافا ہافا کہتے ہیں زبان کے کناروں کو ہافا میں ہم نے دواہد اور لام کو پڑھا اور اس کا لقب کیا ہے رفعہ ہافیہ ٹھیک ہے یہ لکھیجئے اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کی جو زبان کا ایک کنارہ اوپر کی داڑوں اور دانتوں کو لگتے ہیں اور کچھ کیا دونوں کنارے لگتے ہیں دواہد کا ہم نے دیکھا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دواہد کے کس پورشن پہ دباؤ زیادہ ڈلتا ہے اب دواہد کا مخرج کیسے دیکھیں گے دواہد ہی دوں نہیں اس پورشن پہ پریشر زیادہ ہے پھر ہم نے لام کے بارے میں پڑھا کہ اس کا مخرج کیا ہے کہ زبان کے جو کنارے ہیں یعنی کہ اس کو زبان کے کنارے کہتے ہیں وہ کنارے جو زبان کی نوک کے قریب ہیں ٹھیک ہے اس کے مقابل اوپر کے جو دانت اور داڑے ہیں اس کے مسوروں سے جب جا کے لگتی ہے زبان تو اس کو کیا کہتے ہیں جی لام کا مخرج ہے جی وہاں پہ ال ادا کر کے دیکھ لیجئے ال زبان کے کنارے جس کو حافہ کہتے ہیں دوبارہ بول دیتی ہوں زبان کے کنارے جو مو کے قریب ہیں جو یلو والا پورشن ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو پتہ نیز زبان کے کنارے ادھر تک جا رہے ہیں یہ والا دوبارہ سے اس کو کلک کرتی ہوں یہ والا جو پورشن ہے یہ والا زبان کے کنارے یہ والا حافہ دواہد میں یوز ہوتا ہے یہ والے زبان کے کنارے جو مو کے قریب ہیں اور زبان کی نوک ال یہ سارے کی ساری جو ہے وہ یہاں پہ جا کے ٹچ ہوتی ہے لام کے لئے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے ڈائیگرام ہے میں نے ایک دفعہ ریوائز کر دیا پچھلا ال اس طرح سے ال 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 مینال عالمین مینال رب ال یہ اب جھٹکے چھوڑ دیں ال 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 نیکس چلتے ہیں جی ترفو لسان ترفو لسان کا مطلب کیا ہے زبان کی نوک پڑھ لیتے ہیں اسے احتیاط سے پڑھیں گے اس کے گیرہ حروفے اور پانچ مقارج یہ نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے نون لام ہم نے کل پڑھ لیا خطوات کے ساتھ نون کا دیکھ لیجئے یہ زبان کی نوک پتہ ہے نا کہ ترفو لسان کس کو کہتے ہیں زبان کی نوک اب زبان کی نوک ہی صرف ذہن میں رکھنی ہے یہ زبان کی نوک اور اس کے مقابل سامنے کے اوپر والے دو دانتوں کے مسوروں سے ادا ہوتا ہے یہاں پہ آج رہتے ہیں یہ ہوتی ہے دانت کی ٹپ غور کیجئے میں اس کو زوم کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے جتنا میرے خیال میں زوم ہو سکتا ہے یہ دیکھ لیجئے سمجھ لیجئے یہ ہوتی ہے زبان کی ٹپ زبان کے کنارے ٹپ یہ ہوتے ہیں دانت کی کنارے سرے زبان بول دیا دانت کی کنارے ہیں دانت کی ٹپ یہ ہے جی دانت کا جو اس کی جڑ ہے اس کو دانت کی جڑ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ دانت اس سکن کے ساتھ جو اٹیچ ہے یہاں پہ ہوتے ہیں مسورے یعنی ہے نا ہم نے تالو میں ایک پورشن مسوروں کا پڑا تھا تو یہ ہو گئے دانت کی کنارے یہ ہو گئی دانت کی جڑ اور یہی پہ ہے دانت کے مسورے اب بخرج کہہ ہے جب نون کے لیے کیا ہے جی ترف اللسان جب سامنے کے دو دانت اوپر والے سامنے کے اوپر والے جسے سنایہ علیہ کہتے ہیں اس کے مسوروں سے جا کے لگے تب کیا ہوتا ہے نون ادا اب ادا کر کے دیکھ لیجئے ان ان زبان کی نوک لگانی ہے پوری زبان یہ گنی ان پوری پھلانی نہیں ہے ان ان دیکھ لیجئے زبان پیچھ سے کیسے ہے کہیں پر ٹچ نہیں کرے گی صرف زبان کی نوک اس مسورے کو جا کے ٹچ کرے گی کلیر ہو گئی بات واپس چلتے ہیں نون کے بارے میں کچھ اور بھی چیزوں نے لکھی ہوئی تھی وہ دیکھ لیتے ہیں کیا بات ہے بس یہ اس کا مخرج ہے نون کا اس کو انڈرلائن کر دیجئے مسورے نہیں بھولنا مین چیز کا ہے زبان کی نوک کو کہتے ہیں ترف اللسان کہاں پہ جا کے لگے گی سامنے کے اوپر والے دو دانتوں کے مسورے میں نے آپ کو تین پورشنز بتایا مسورے مسوروں کی جگہ یہ لکھ دیں دو دانتوں سے جا کے لگتی ہے تو پورا مخرج کراس ہو جائے گا غلط ہو جائے گا مسوروں سے جا کے لگتی ہے اس کے بعد یہاں پہ نون کے بارے میں لکھا گیا ہے اس کو دیکھتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کیا ہے اس کا ڈائریز میں نہ لکھیے گا سمجھ لیجئے نون مظاہرہ وہ نون جس کا اظہار کیا جاتا ہے ادا کرتے وقت مخرج زبان کی نوک کی طرف سے بند ہو جاتا ہے اور آواز نا کے زیرے جاری جاتی ہے یقینہ نون کا یہ مخرج تب ہوتا ہے جب وہ مخفی نہ ہو سمجھا ہی بات آپ کو یاد ہے ہم نون ساکرین اور تنوین پر غنہ کرتے ہیں اب یہ اس کے بارے میں ڈائل ہے کہتے ہیں یہ والا مخرج نون کا تب ہے جب ہم غنہ نہیں کریں گے چیئے ین اون یاد ہے آپ لوگوں کو میں اگر قرآنی قائدہ بھی کھول لیتی ہوں کھلا ہوا ہے کھلا ہوا ہم چلتے ہیں اسحار کے ٹاپک پہ وہاں پہ اپنوں کو بات اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہہ رہے گی ہے یہ جی کہہ رہے ہیں جن نون کے اوپر غنے نہیں ہوتے یہ اس نون کا مخرج ہے نون یہاں پہ ظاہر ہے نا ہم پڑے ہیں ین اب زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کے مسوروں سے لگائیں ین اون کلیر ہوگی بات اب چلتے ہیں واپس تو کہتے ہیں یہ یقینا مخرج تب ہوگا جب نون مخفی نہ ہو یعنی کہ چھپا ہوا نہ ہو یعنی کہ اس پہ غنہ نہ ہو جب نون مخفی ہو یعنی کہ اس کا اخفا کیا جائے یا غنہ کیا جائے تو زبان نون کے مخرج پر نہیں جاتی بلکہ اگلے حرف کے مخرج پر قریب جاتی ہے جو نون کے اخفا کا سبب بنتا ہے تھوڑا سا اگر آپ لوگ فلیش بیک میں جائیں میں نے کچھ الفاظ بولے تھا ایک دفعہ اخفا کے ٹاپک پہ آتی ہوں میں آپ لوگوں کو شاید وہ بات یاد آجائے جب انہیں آپ لوگوں سے یہ بات کہی تھی باریک لیٹرز پہ باریک اخفا ہوگا موٹے لیٹرز اگر آگے آگے تو موٹا اخفا ہوگا اور اخفا کو اس لیٹر کے قریب جا کے چھوڑ کے ہیں اگر آپ لوگ یہ اخفا کا لیکچر نکال کے دیکھیں میں اس کو ٹیک کر دوں گی میں دیکھتی ہوں کس والے لیکچر میں ہے آنتم میرا اخفا وہاں پہ آکے رکے گا جہاں پہ تا ہے انسا اب موٹے پہ چلتے ہیں موسورا آج ہم نے کیا پڑا ہے جی نون بھی پڑھ لیا ہے نون کی پیچھے ہمارے پاس تھا لام لام کی پیچھے ہم نے کاف پڑا ہے کاف کا مخرج ہم نے پڑا ہے کاف کا مخرج ہمارے پاس کیا ہے جب اکسہ لسان سخت اور نرم تالو یعنی کہ اکسہ لسان جب اوپر کے سخت اور نرم تالو سے لگے تب کاف ادا ہوتی ہے وہاں پہ ہے ہمارا کاف اب وہاں پہ چلتے ہیں اب نون کا مخرج تھا جی ہمارا سامنے کے جب نوک جو زبان کی نوک ہے جب سامنے کے دو دانتوں کے مصوروں سے لگے اب کیا بات کہی ہے کہ ہم نے اب کیونکہ اخفا کر رہے ہیں تو ہم نے اگلے حرف کے مخرج کے پاس لے کے جانا نون کو انکہ اب میری زبان سنایا علیہ کے مصوروں سے نہیں لگی کیوں کیونکہ مجھے اخفا کرنا تھا اور اخفا کے لیے ضروری ہے کہ آگے آنے والے لیٹر کے مخرج کے قریب جانا ہے انکہ پیچھے اکسہ لسان جب اوپر سخت اور نرم تالو سے جا کے ٹچ کرے گی تب حروف لہویہ میں سے کافدہ ہوگا انکہ سن بات سمجھا گی پھر چلتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اسی والے پہ تو ہم کیا بات کرے تھے کہ جب ہم اخفا کریں گے تو پھر نون کا جو مخرج ہے وہ یہ والا مخرج نہیں ہوگا تب کیا ہوگا اگلے حرف کے مخرج کے قریب جا کے ہم اس کو چھوڑ کہیں گے جو نون کے اخفا کا سبب بنتا ہے ٹھیک ہے جی نون مدغمہ یعنی وہ نون ساکرہ جو اپنے فوری بعد آنے والے حرف میں داخل ہو جائے حرف نون کا مخرج استعمال نہیں کرتا بلکہ اگلے حرف کے مخرج میں داخل ہو جاتا ہے نون کے مخرج کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا طلاق تنوین پر بھی ہوتا ہے وہی بات آ جاتی ہے نون جو گننے والی نون ہے اس پہ بھی یہ والا نون کا مخرج نہیں ہوگا نون مدغمہ یعنی کہ ادغام جب ہم کرتے ہیں یومن پہ اس پہ بھی ہم جو ہے وہ یہ چیز جو ہے اپلائے نہیں ہوتی بلکہ ہم اس کے اندر مدغم کر دیتے ہیں مخرج کو ایڈ کر دیتے ہیں جیسے نون ساکر کے بعد اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس اگر ادغام کا ٹاپک میں آپ لوگ کے سامنے اوپن کرتی ہوں ادغام کا ٹاپک پیچھے ہی تھا ہمارے پاس اقلاب کے بعد یہ دیکھیں نون ساکر کے بعد یہ یا آ رہی ہے مدغم کرنے ہم نے تو ہم نون کو ڈراؤپ کر کے میم کی زبر کو یا سے ملاتے تھے تو مائی اب یہاں پہ نون تو پڑا ہی نہیں گیا نا نون تو ڈراؤپ ہو گیا تو یہاں پہ انہیں وہی بات کی ہے کہ نون مدغمہ جو ہوتی ہے جو مدغم ہوتی ہے اگلے میں مرج ہوتی ہے جا کے وہ بھی اپنا یہ والا جو مخرج ہے اس کو نہیں یوز کرتی ٹھیک ہے کیونکہ اگلے مخرج میں جا کے داخل ہو جاتی ہے وہ نون ڈراؤپ ہو جاتی ہے تو نون والی جو نون کا یہ مخرج استعمال نہیں ہوتا بلکہ وہ گھنہ کر رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ مدغم کر رہی ہوتی ہے بلکہ نون کا یہ مخرج استعمال ہوتا ہے اظہار جب نون ظاہری طور پر پڑا جائے خمزہا عین حا غینخا لام را کے ٹاپٹ میں یہ نون پڑا جاتا ہے تب ہم اس کے نون کے مخرج کے پاس جا کے اس کو چھوڑ کی آئیں گے کلیر ہوگی بات اس کو غور سے پڑی ہے جو میں نے بات بتائی ہے یہی باتیں میں بتاتی رہتی تھی لیکن بہت آسان لفظوں میں اور آپ لوگوں کو ویسی بولتی رہتی تھی اورل اب آپ لوگ کے سامنے ریٹن فارم میں وہ پروف آیا ہے کہ اچھا کس طریقے سے میں کہتے تھے اخفا کرتے ہوئے جو ہے اگلے لیٹر کے مخرج کے پاس اخفا کو چھوڑ کیا ہے ایسی بولتی تھی اب میں نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے کہ کیوں ہم اخفا کا سبب بنتا ہے اور نون کا مخرج جو ہے وہ کیوں استعمال نہیں ہوتا گننے کے ٹائم پہ اچھا جی اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس روہ اس کا مخرج زبان کی نوک اور اس کے مقابل سامنے کے اوپر والے دو دانتوں کے مسورے ہیں سیم وہی ہے پچھلی والی بات دیکھ لیجی سیم جاری ہے زبان کی نوک اور اس کے مقابل سامنے والے اوپر والے دو دانتوں کے مسوروں سے ادا ہو سیم وہی بات لکھی ہے اس کا مخرج بھی کہہ زبان کی نوک اور اس کے مقابل سامنے کے اوپر والے دو دانتوں کے مسوڑے سیم آگے چلتے ہیں زبان کی نوک کا تھوڑا سا اوپری حصہ استبال کرتے ہوئے نون کے مخرج کے قریب اوپری حصہ کون سا ہوتا ہے میں آپ کو زبان کی ڈائیگرام پر لے چلتی ہوں یہ ہے جی اوپری حصہ جس کو زہر اللسان کہا گیا ہے زبان کا اوپری حصہ تو راہ میں زبان کے ٹپ یوز ہوئی ہے اوپر کے دو دانتوں کے مسوڑے یوز ہوئے ہیں اور زہر یہ والا جہاں پہ ٹیسٹ بڑھ لگے ہوتے ہیں یہ زہر اوپر والا اب ہم رواہ دا کریں گے آر آر ایر اور ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہے جی ہمارا راہ نون اور راہ کا مخرج ملتا جلتا ہے صرف فرق کیا ہے کہ نون کی زبان کی نوک کا زبان کی نوک کا تھوڑا سا اوپری حصہ بھی اس میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد لام نون راہ کو مجموعی طور پہ حروف زلقیہ کہتے ہیں دوائے اس کو ریپیٹ کرتی ہوں حافت اللسان میں ہم نے دعاد اور لام کے بارے میں پڑھا ٹھیک ہے جی اس کو کیا کہتے ہیں جی حافت اللسان کے لیٹرز کو حروف حافیہ کلیر ہوگی بات لیکن لام میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ بکس میں لام طرف اللسان میں یوز ہوتا ہے حافہ میں نہیں آتا دونوں طریقے ٹھیک ہے تو لام نون اور راہ کو مجموعی طور پہ حروف زلقیہ کہتے ہیں تو لام نون اور راہ کا لقب آپ حرف زلقیہ لکھیں گے دعاد کا مخرج آپ حرف لکھیں گے حافیہ کلیر ہوگی بات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نون اور راہ کا مخرج ایک ہی ہے سوائے اس کے کہ راہ میں نوک کے ساتھ اس کا اپری حصہ بھی شامل ہے جبکہ نون صرف زبان کی نوک سے ادا ہوتی ہے یہاں تک آپ لوگوں نے لقب تک اس کو ایڈ کر لینا ہے باقی نیچے ایسی کیونسی بات لکھی ہوئی ہے راہ اگر موٹی پڑی جائے گی تو پیچھے سکس Michaelsان اٹھے گی راہ اگر باریک پڑی جائے گی تو پیچھے سکس Michaelsان نہیں اٹھے گی جب انہیں آپ لوگ کو راہ کے قوائد کروائے تھے راہ زبر پیش کے ساتھ موٹی ہوتی ہے زیر کے ساتھ باریک ہوتی ہے تو یہاں میں بتا دیا ہے جب موٹی ہوگی تو پیچھے سکس Michaelsان اٹھے گی کلیر ہو گئی بات تو یہ تھا ہمارے سامنے نون اور راہ کا مخرج آج کی کلاس میں صرف یہ والا جو ٹاپک ہے یہ آپ لوگ کا سمجھنے والا ہے بار بار میں اس کو بتاتی جاتی تھی لیکن آج آپ لوگ کے سامنے ریٹن فارم میں آیا ہے کنفیوز نہیں ہونا کس چیز کی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے آپ لوگوں نے پرسنل میں یہ چیز پوچھ لگی کلیر ہوگی بات ترفل حسان میں ہم نے کیا کیا ہے نون اور راہ کا پڑھا ہے اس کے بعد ترفل حسان میں آگے چلتا ہے کنٹیگو رہے گا لیکن نیسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے میرے خیال میں آج تک کے لئے اتنا کافی ہے چینل جی تجوید کے لیسن کی طرف چلتے ہیں تجوید کا آج ہم نے پڑھنا ہے جی آیت نمبر 116 سے سوریال عمران سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُعْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَحْلَكَتْ یہاں پہ ہاں جو ہے کیسے پڑھ جائے گی فَأَحْلَكَتْ آخر میں ہلکی سے محسوس ہوگی وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَاكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ظَلَمَهُمُ اللَّهُ اس کو بار بار پڑھ لیے کمبینیشن آپ لوگ کے لئے نیو ہے ظَلَمَهُمُ اللَّهُ ٹھیک ہے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَعْنَ سَمِّهِمْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا لا ڈراؤپ نہیں کرنا لام علیف لار علیف مندہ یا جھٹکہ دیں گے لُو نَاکُم نَا اب آپ نون کے مخرج کو دیکھیں نَاکُم ٹھیک ہے خَبَالًا چلیں آگے چلتے ہیں وَدُّو مَا عَنِتْسُمْ قَدْ بَادَتِ الْبَغْضَعُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ قَدْ بَادَتِ الْبَغْضَعُ نیو کمبینیشن ہے اس لئے بار بار پڑھا رہی ہوں آپ لوگوں کو وَدُّو مَا عَنِتْسُمْ قَدْ بَادَتِ الْبَغْضَعُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ٹھیک ہے جی نیکس چلتے ہیں وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْكُمْ تُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَائِتُ حِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ اولا میں واو سائلنٹ ہے واو کے پر صفر ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا یعنی کہ یہاں پر واو مدد نہیں ہوگی اولائی پڑھا جائے گا اس کو ذرا دیکھ لیجئے آپ لوگ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے پاکستر مصف میں علف کے بعد واو کے اوپر جذب نہیں ہے واو بلکل سائلنٹ ہے واو نہیں پڑھا جائے گا اولائی آگے چلتے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِسَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْ عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيِّبِ انا میں علف کی زبر لمبی نہ ہو آنا ملا نہیں پڑھنا انا ملا ٹھیک ہے قُلْ مُوْتُوا بِغَيْضِكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ یہاں پہ دیکھ لیجئے تَسُؤْهُمْ حمزہ کا جھٹکا جو ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے تَسُؤْهُمْ دوبارہ سے دیکھ لیجئے تَسُؤْهُمْ آگے چلتے ہیں وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةُ وِيَفْرَحُوا بِهَا تُوئنگ کیوں پڑھا ہے یہاں پہ کیا ہے نون تنوین کے بعد کیا ہے ہمارے پاس نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یا آ جائے تو ادغام مال غنہ تو یہاں پہ غنہ ہوگا ادغام ہوگا سَيِّئَةُ وِيَفْرَحُوا ٹھیکوگیا next جلتے ہیں وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئَةً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ نیکس جی آئیت نمبر ایک سو بائس اِذْ هَمَّ الطَّائِ فَسَانِ مِنْكُمْ أَنْتَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا اَنْتَفْشَلَا لا لمبا کرنا ہے ٹھیک ہے وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا اور یہاں پر کمبینیشن نیو ہے هَمَّ الطَّائِ جو یہ والی تا ہے وہ ڈراؤپ ہو جائے گی میم کی زبر طاق سا جا کے ٹیش ہوگی هَمَّ الطَّائِ فَسَانِ ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتْسُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيَّكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاسَتِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَسِ مُنزَلِينَ بِثَلَاسَتِ بِسَا بِسَا لمبا نہیں کرنا لا لمبا کرنا ہے سا بھی لمبا نہیں کرنا اور تا بھی لمبی نہیں کرنا بِثَلَاسَتِ آلَافٍ یہ دونوں لمبے ہوں گے ٹھیک ہے نشان لگا لیں بَلَا اِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْسُوكُمْ مِن فَوْرِهِمْ هَذَا هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةً يُمْدِدْ کل کلا کم ربکم بِخَمْسَةً یہاں پہ ہمارا اخفاء شفی ہوگا یہاں پہ ہمارا اظہار شفی ہے دوبارہ سے پڑھیں گے هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطْعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا سَأْكُلُوا الرِّبَاءَ أَضْعَافًا مُضَاعَفًا سَأْكُلُوا الرِّبَاءَ لمبا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا اس کمبنیشن کو بار بار پریکٹس کیجئے تو یہ زبان پر چر جائے گی وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْضَّرَّائِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ آیت نمر 135 تک ایک کمبینیشن پیچھے ذرا مشکل گزری تھی میں نے کہا یہ میں اکمل کروا دوں پھر واپس آتی ہوں فِي السَّرَّائِ وَالْدَّرَّائِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ ٹھیک ہے جی اس کو بار بار پریٹس کیجئے چلیں جی اب ہم چلتے ہیں جی اپنے حیوز کے پورشن کی طرف حیوز میں آج ہم نے آیت نمر 6 سے کرنا ہے سورة 3 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ چلیں جی سورة 3 آپ لوگوں کی مکمل ہو چکی ہے سبحانِ قَلْمَا بِحَمْدِكَ شَدُ اللَّهِ لَا إِلَّا أَنْتَ استغفرُكَ وَاتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ